ایسا لگتا ہے کہ ہجاب پر پابندی کا مسئلہ اب کرناٹک اسمبلی کے الیکشن پر بھی اثر انداز ہوگا گلبرگاہ ظلہ میں ماسک لگا کر یا ہجاب پہن کر اوٹ دالنے کی اجازت نہیں ہوگی ڈپٹی کمیشنر گلبرگاہ یشونت وی گروہ کرنے گلبرگاہ ظلہ میں انتقابی ذابطہ اقلاق الیکشن کوڈ آف کنڈیکٹ نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسک لگا کر یا ہجاب پہن کر اوٹنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے کرناٹک اسمبلی الیکشن کا اعلان کیے جانے کے فوری بعد ڈپٹی کمیشنر گلبرگاہ نے گلبرگاہ ظلہ میں انتقابی ذابطہ اقلاق الیکشن کوڈ آف کنڈیکٹ نافذ کرنے کا اعلان کیا ڈپٹی کمیشنر گلبرگاہ نے میڈیا کے نمائندوں کو انتقابی ذابطہ اقلاق الیکشن کوڈ آف کنڈیکٹ کی تفصیل گلبرگاہ ظلہ میں اوٹرز کی جملہ تعداد پولنگ اسٹیشن کی تعداد اور الیکشن کو صاف و شفاف و پرامن بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ماسک یا ہجاب لگا کر اوٹ دالنے کی اجازت نہیں ہوگی ڈپٹی کمیشنر گلبرگاہ نے مزید بتایا کہ گلبرگاہ ظلہ میں دو ہزار تین سو اسی پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے گلبرگاہ ظلہ میں جملہ اکیس لاکھ اکیتر ہزار دو سو گیارہ اوٹرز ہیں جن میں دس لاکھ اٹھنو ہزار پانچ سو انچاس مرد اکیس لاکھ اکیتر ہزار دو سو گیارہ خاتون اوٹرز ہیں سیاسی جلسوں اجلاسوں کے انعقاد کے لیے اجازت لینا لازمی ہوگا کسی بھی جائنٹی کا انعقاد سادگی سے کرنا ہوگا بورڈز کارپوریشنز کے چیئرمنز کو دی جانے والی تمام سہولیات اور کاروں کو واپس لیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر گلبرگاہ نے تمام عدداروں کو پابند کیا کہ وہ انتخابی ذابطہ اخلاق الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنائیں الیکشن خرچ کی حد ہر امیدوار کے لیے چالیس لاکھ روپیے مقرر کی گئی ہے گلبرگاہ زلا میں چموالیس چک پوسٹ بنائے گئے ہیں انتخابی دھاندلیوں پر روک لگانے اور بغیر ریکارڈ کے لائی جانے والی رقومات کی جانچ کرنے کے لیے گلبرگاہ زلا میں چموالیس چک پوسٹ بنائے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر گلبرگاہ نے کہا کہ پیڈ نیوز پر کڑی نگرانی رکھنے کے لیے یم سی یم سی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اخبارات الیکٹرانیک و سوشل میڈیا پر کڑی نگرانی رکھے گی سرکاری سکیمات کی پبلسٹی کے تمام ہورڈنگز بنٹنگز بینرز نکالنے کی بھی ڈیپٹی کمیشنر گلبرگاہ نے ہدایت دی ہے گیارہ اپریل تک اوٹر لسٹ میں نام شامل کروائے جا سکتے ہیں